بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ریپورٹ کا بھی حوالہ دیتے ہیں اتنے پرسنٹ ہے سترہ پرسنٹ ہے ایک فیوری ہے جی پوائنٹ فور تھری پرسنٹ کمی ہے کمی آئی ہے نہیں آئی یہ تو حقائق اور جو اکانومیسٹ ہم سے بہتر جانتے ہیں لیکن کیا اس کے اثرات مارکٹ میں نظر آ رہے ہیں یہ ہم تاجر سے پوچھیں گے اور مارکٹ میں جو خریدار ہے اس سے پوچھیں گے اب ملیں گے آپ کو عام آدمی کے دنمیان سر حکومت کا اب یہ دعوے مہنگائی میں کمی آ رہی ہے یار حکومت ہے مسنوی اور لوگ ہیں جھوٹے وہی جھوٹے لوگ جو تیس سال سے ہمیں جھوٹو اور لالی پپ دے رہے ہیں بھئی یہ لارنگ کے ہے یہ پیلے رنگ کے ہے یہ ہرے رنگ کے ہے اس کا ذیکہ سٹوبری کا ہے اس کا بناندہ کا ہے اس کا مہنگو کا ہے تو بھئی یہ سارے ہم نے فلیور آپ کے ٹیسٹ کر لی ہوں ہیں تیس سال میں تیس سال میں میرے وطن عزیز میں سونا تھا ٹھارہ سو روپے دو ہزار پی اب بائیس سو روپے تولہ تیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جب پہلی بار مریم نواز کا باپ آیا تھا اقتدار میں جس کو زیارلک صاحب شہید لے کے آئے تھے ان کی گود میں بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھے تھے زیارلک کے دور میں ان کے والے صاحب جتے وزیر خزانہ تھے آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ وزیر خزانہ ہو اور اس کا سفر آپ ان کی فیکٹری سے شروع کر لیں اتفاق پاؤنڈری سے جب یہ لوگوں کو گٹر کے ڈکن بنا کے دیتے تھے پورے ملک میں گٹر کے ڈکن جو لگتے تھے ان کی اتفاق پاؤنڈری سے آتے تھے دن کو لگتے تھے اور رات کو غیب ہو جاتے تھے ترقی ہم نے خوب کی ہے رات کو غیب ہوتے تھے اس میں ان کا تو نہیں کسون نا بھائی اپنی لوگ چھوڑتے تھے غیب کر کے لے اور دوبارہ بیچیں گے گورن میں سے پیسے لیں گے آپ کو خواب آئی ہے دیکھیں خواب نہیں حقیقت ہے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارا باپ ایک بھائی کہتا ہے ہمارا باپ کسان تھا ایک بھائی کہتا ہے ہمارا باپ گریب تھا مجھے یہ بتائیں کہ کہاں سے لینڈ لارڈ تھے یہ لوگ ان کے اب یہ آپ اندازہ کریں لندن میں کتنے فلیٹس ہیں ان کے کتنی یہ پرابٹیاں بننگی میں ہیں بھائی ملک لے شبانہ روز کام کر سکتا ہے اپنے ذاتی کاروبار لے ہی نہیں کر سکتا اپنے شبانہ روز دسونا کیڑی گئے باقی ملکہ جو تھے بنی ہیں درمیاں آپ اپنے ذاتی چلیں گے سٹکا بنانا پھول بنانا انسان دن پیٹنی پار دا پیسے آننا خوراہ خریدتا ہے ہمارا کیا حال کر سکتا ہے بچا رہے یہ پناہ باردنہ بنیانا سے ویرے نے کون خریدے کا سٹا اسٹجاج کہنے ہونکے کے ساتھ terminar ملک ترقی کر گیا روڑکہ پورا روڑ خالی ہے اسی طرح سے نہیں ہے پورے ہفتے دو دنہ دنہ ساری کمائی کرنے ہیں باقی پانچ روز تھی بیا کے جانے ہیں اللہ پاک نظام چلا رہے ہیں انہاں لوگوں نے اچھوے سا ڈیجان ہی کٹ کے لئے ہیں انہوں نے سا نویج دیتا ہے گری بھی پاتا ہے میں نے دسو چھے ہزار ارب ڈالر دا تامبہ بیچے آگیا وزیرستان دے ویچے وہ پیسے کنو گئے پاکستان دے کرتا دو دو سو ارب بگا بھی میں نے دسو کی اندج دو سو ارب دیتا یہ نہیں جاندہ ڈالر دے دے ڈالر دے 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 ڈالر دے 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 دیتا مہمگا ہی قٹ ہی یہ تھانو کی نہیں پہنگا یہ نہیں ہے کی کٹ گئی او کی کٹی پہنے پانسو سٹر چکن دے رہے ہی تسی جا پہلے دو ٹائسو روے کیلوں دسی او چکنی ہو اگل چک پندر دے مڈکی تسو چلے گیا سی چکنا پائنے نے آپ پچھایا سی مینو دسو چندوں کا ٹھیک ہے تو سی بیلہ کی گارتے ہو چمڑی جنگی سست ہو چندوں کا ٹھیک ہے 49 سور پہ مانک کرنا کی جیے 49 سور پہ مانک کری دی سی سارے ایسی پولیسی دیوتے ہیں تانو لیا آنا لیا ایسی پولیسی تانو لیا آنا لیا انسان بچے نیسے بچے نہیں آج ہی آسی جانور دے بچے گیا کنا سلم کار رہے تو ساٹھے دے مندسو گیس دا میٹر ساٹھی چلا سینہ ساٹھے کار اگر دنو رات گیا استعمال بھی کرو پانچ ساتھ سو دو بیلے نہیں سیاں دا بیلا آگی نہ رہا ہے اٹھانہ دار ویزار تسی کے در اوٹی سستی کرتی ہے تو نورا نے تسی چلان کرتے بے کیوں کرتے بے ہو انہوں نے بیلے بے کو تسی سولان بیلیوٹی کر دی ہم نے ہم نے سولان بے کا تیر مار دی ہے ساڑیہ سے مارندے اور تسی بے وکف اور ساکتے ہیں کیوں بولو اکادہ تینکیو بولی ہے تینکیو بولا کہ جدو مار جانگے سارے اللہ شکر ادا کریں گے نفلانے نفل پڑھاں گے سی اللہ نہ کرے ہونا نو کچھ ہوئے تسی غاملال پہلے جاؤ گے اور نہیں اسی تو شکر کر میں اسی مٹھائی یا مندانگے جتا نکچ ہو جائے گا نہیں ہوتا نکچ ہے لکھلو اور میری گار سنو میاں صاحب اور چور اے پہی کڑا میاں صاحب نوید پہای کڑا میاں صاحب نوید پہار کڑا نہیں اسی پیار کھا سوٹی تک کبر بناتی ہے اندھی نارے بجدے نے نیک آری فیڑ سے اندھی اور نہیں چیر کھا گیا انسانا نو سارے انسانا تیر کھا گیا شیر تڑا تسی کے اندھے بیونا کہ میں اسی کٹ کرتی مگا ہی کٹ کرتی ہے دو دو سو داس رو بے کلو ہے گا اور بھی دو 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 گا ہے جرا کے میکل تیر آپ �ین کرتی ہے تو موکر میند بے لکن دو 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 پہن رے ہیں اندھی اندھی اور پولیتن لفافہ بٰ، اندھی کڑا تشایی کی خواب سینگان رہانی تھی مولکی کھانک جسی کسانوں کرتی ہے سارا سال مینات کار تیرہا ڈائی بیجی کرتی ہے تو پاڑan ڈائے مین ادھینی ویدہ کڑا ہے کڑا جانے پاڑی تھی یقین کرتی ہے تو سی اندھی کڑا کرید دیں بے شکریہ دو سو ٹھائی سو بھی لانے پانی دا اور تسیل پانی دا بلکی لہ رہے ہو ظلم کار ہے تسیل پانچے پہ کٹھا ہاتے ایسی پالیسی ڈیو کمرانی ہوتا ملک دی وزیران زیبنا آتا اس عورتوں نے نبی باگ نے فرمایا سی انہا شاہد وزیراعلا وزیراعلا ازمیا کنا دو مرم دا مقام میں مسلمان آستے کہ ایک عورت ساتھ مسلط ہے نبی باگ نے کہا سی بیٹی نو وزیراعلا بنایا سی نبی باگ نے کتھی قوم فلاہ نہیں پا سکتی جن دی اور اتو کمران ہوئے اسی عورت ساتھ مسلط کرتا ہے جنو بول نہیں آندا پا پنجاب بی پاپولر لیٹر ہے پنجاب باپولر ہے پہی کتھو دی پاپولر مند آسا نانو انگلیس بول نہیں آنی ننبی اندار پتا نا پتا تک ٹک ٹک دی اپنی بنا رہی ہے آج وزیراعلا بھی ہے اور وزیراعلا ساتھ اکالا وزیراعلا بھی ہے دوکسک سے سادھ دے ویسا دھا اپ پومینہ پہلے اجنے سارجنڈ ہے گنے اتھے آج ساڑھی کے قریب باہم ہمیں چلیڈی لام دی ریڈی لام دی تن بچے روزگر کمان دے سن یہ ملک میں صفایہ کر دو لہور کو صاف کر دو تجاوزات ناثن ہو سن لکتا تیو دیو گے اسی کتو کھا مانگے اسی کتو کھا مانگے تو دور چکے پکھانی ماریم دو تے بھی منو دسو غریب ماردے تین سارے تونج دیں سانو نکرہ توندی تاوے سانو کنو کری دوے اسی منیہ وزیرہ لگی ہے سانو کرسے دوی سی کاروبار کری ہے اسی منیہ وزیرہ لگی ہے اور سانو پتا لگے سڑھا گیا ساڑھا گیا ساڑھا گیا ساڑھا گیا ساڑھا بھی جارہ دوزار پیہ پندرہ سوار ہے اسے کہ یہ بھی ٹھیک ہے چل کوئی گا نہیں اور بھی ازار میرے کار دو بلے گیز دا کرائے دے مخان جمیرے ناما ایک ازار بھی ہے کہ جنورد اسی چار دے گیتا بے پانی دے بلچو دوسی پانی دے بلچو دسی آنی پاتی ہے اور بجلی دے بلوکو ایڈے ایڈے ویڈے ایڈے اکر مندے سورج دی تابانے روشنی اگر ایک بندہ کار دے پہے کرتے گا کہ یہ میرا بجلی دا میینٹینس تو یہ کار دے بیلنس ہو جیوے تو میں سولر سیس سوال یہ ہے کاروبار بہتر ہوئے مہنگائی میں کمی آنے سے دیکھیں ابھی 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 تک تو جو اثرات ہیں نا وہ نظر نہیں آرہے ابھی تک ابھی سب سے سب سے امپورٹن چیز ہے پیٹرول بجلی جب یہ چیزیں آپ سستی کریں گے اس کے جو اثرات ہیں وہ ڈاؤن لیول پہ آئیں گے ابھی تک کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آرہی کوئی امپرومنٹ نظر نہیں آرہی غریب آدمی دارہ شماریات کے سٹیٹسٹکس آئے ہیں مہنگائی میں کمی آئی ہے لیکن سوال یہ ہے عام تاجر ابھی مطمئن نہیں ہے بھائی جو دیکھیں دارہ شماریات کے جو آپ کو انہوں نے فگرز دی ہیں وہ ادھر گراؤن لیول پہ آکے تو چیک کریں وہ آفیس میں بیٹھ کے بنا کے انہوں نے دے دی ہیں گراؤن ریالیٹی کچھ اور ہے وہ بھائی نے بلکل صحیح بات کی ہے کہ غریب آدمی تو مر رہا ہے اس کو نہ کھانے کا ہے نہ پینے کا ہے نہ بجلی کا بل دے سکتا ہے نہ گیس کا بل دے سکتا ہے یہ بلکل صحیح فرمایا ہے میرے بھائی نے دو بچی ہے میری دیکھیں میرا دو ہزار پروس کا خرچہ ہو گیا جی دو ہزار کمائی نہیں ہے قسم خدا کی لائے لے دو ہزار کمائی نہیں ہے میں کدے سے بچے پالوں گا میں تو نکلوں گا سر پر کمن بان کے اور ماروں گا سب کو میں میں ماروں گا بھی ماروں گا بھی میں خود کچھ نہیں کروں گا ان سب کو لے ٹو بوں گا مار اب اس سر آم آدمی کو دیکھیں جب ہم حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں جب ہم ایک جو اس سسٹم میں بیٹھے ہیں جو موجود ہیں ہماری جو الیٹ ہے پولیٹی کل الیٹ ہے رولنگ الیٹ ہے وہ کہتے ہیں عام آدمی کو رونے کی عادت پر گئی ہے آپ واہر جائیں ہوتیلز میں جائیں ریسٹرینٹس میں جائیں شاپنگ مارٹس جائیں یہ بڑے بڑے پلازاز جائیں جہاں بھی جائیں انٹرٹینمنٹ انڈرسٹریز فقط بوم کر یہ وہ ہمیں مسائلیں دیتے ہیں اتنے لاکھ گاریاں بگ گئیں اتنے لاکھ موٹر بائک بگ گئیں وہ کہتے ہیں عام آدمی کو رونے کی عادت ہے تا میڈیا اس کو ہائیلائٹ کرتے ہیں ایک مند میرے بھائی میری آپ بات سنیں میری میری آپ بات سنیں ہماری جو ٹونٹی پرسنٹ پاپولیشن ہے نا وہ الیٹ کلاس ہے یہ جن کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں نا انہیں تو پتا ہے انہیں کہ غریب آدمی کا گزارہ کیسے ہو رہا ہے انہیں تو آلو کا ریٹ نہیں پتا پیاز کا ریٹ نہیں پتا انہیں چاول کا نہیں پتا آٹے کا نہیں پتا تو وہ کیسے یہ کمپیریزن کر سکتے ہیں ہاں یہ بیس پرسنٹ ہے جو ہم لوگوں پر مسلط ہیں ان کے پاس اتنی فراوانی ہے پیسوں کی انہیں فیل نہیں ہوتا سر فیل ہوتا تو کپڑے بیچنے لگے تھے نا وہ ڈائلوگ تھا کہاں بیچیں کپڑے وہ کہنے گی آٹھ ہزار کا آٹھ سو روپے کا سوٹ پہنتیوں میں آٹھ سو روپے کا سوٹ یہ مارکیر میں مجھے دکھائیں کوئی آٹھ سو کا سوٹ آویلیبل ہے میری جو اسیسمنٹ ہے نا میرے بھائی جب تک آپ گراؤنڈ لیول پہ آکے لوگوں سے بات نہیں کریں گے ان کے مسائل سے آپ کو گاہی نہیں ہوگی آپ اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں کر سکتے ہماری الیٹ کلاس ہے وہ آج تک یہاں پہ آئی نہیں ہے ان مارکٹس میں وہ جائیں گے ڈی ایچے میں انہیں کیا پتا کہ یہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں جی میں نے پچیس سال وہاں محنت کی ہے اور ایسے ریال کمائے ہیں اس ریالوں کا یہاں آکے ایسا بیڑا گھر کی ہے ان لوگوں نے کہ آپ میں نے اس ٹیم ریال سولہ روپے میں بھیج ہے اٹھارہ روپے میں بھیج ہے آخری ٹائم پر میں نے ایک لاکھ ریال ادھر شفٹ کیا ہے اٹھائیس لاکھ ملے ہیں آج ایک لاکھ ریال کا اسی لاکھ روپے مل رہے ہیں کرنسی پر میں نے ساری زندگی محنت کی ہے مجھے کیا ملے نہیں مجھے کیا ملے میری محنت آج مجھے ایک ریال چاہیے میں جانا چاہ رہا ہوں واپس کیوں کہ مجھے یہاں مزہ نہیں ہے سکون نہیں ہے یہاں بہت ہاتھ چیز ہے میں یہ ایک شباہ شریف کی کمہ تا بہتر ہے سر میں شباہ شریف کو کہتا ہوں میرا ایک لاکھ ریال دو لاکھ ریال واپس دے دو میرے سے اپنے پیسے لے لو جو مجھے دی ہیں مجھے نہیں چاہیے ایسی کمائی آپ کی خدمت کرنے آگئے ہیں آپ چاچا بھتی جی ایسی کوئی خدمت پاکستان میں کوئی نہیں کرنے والا مشرب تھا جس نے ایسے پکڑا ہوا تھا ہاتھ کہہ رہا تھا میں آپ زمینداروں کو پکڑ لوں گا مشرب کی اکومت میں پینسٹھ روپے کا ڈالر تھا کسی کی جورت نہیں تھی اوپر جانے کے لیے ہم آور سید آدمی ہی سر پاکستان میں کیا کریں بتائیں آج ڈالر دو سا سی روپے میں بلیک ہو رہا ہے آپ ابھی عمرے پر آج عجب آدمی جا رہے ہیں کہاں سے پچارے ڈالر لیں آپ نے ڈالر کا بھی بیڑا گھر کر دیا پینسٹھ روپے کا ڈالر تھا مشرب کے دور میں یہ حکومت ہمیں نہیں چاہیے اور نہ ہی کوئی حکومان چاہیے ہمیں آج ایک ادارے نے پاپی مریم کی خدمت نہیں چاہیے نہیں مجھے اس سے لینا دے دیکھیں میری بات سنیں آج ایک ادارے نے کہا ہے سب بھی ملے ہوئے ہو میں اس ادارے کا نام نہیں لے رہا یہ حقیقت بات ہے سارے ملے ہوئے ہیں غریب آدمی پیسر ہے کیوں خدا کی لوگوں کے اوپر شباہ شریف پاکستان کی ٹینشن میں نواز شریف پاکستان کی ٹینشن میں یہ 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 سر ان کی بات نواز شریف آئے ہیں اتنی دور سے ایک 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 اتنی دور سے نواز شریف صاحب آئے ہیں اب کیا وجہ ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں وہ ایک وہ کیوں نہیں آرے پبلک میں کیوں نہیں آرے فیس پہ شباہ کریں وہ پیچھے بیٹھ کے آپ بھی مریم اور شباہ صاحب کو دیکھیں 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 کسی بھی ٹیم کو چلانے کے لیے ایک اپتان کو فیلڈ میں آنا پڑتا ہے پھر وہ اپنی ٹیم کو چلاتا ہے یہ نورا کشتی کر رہے ہیں نورا کشتی پرائیم منسٹرشپ دے دیا شباہ شریف صاحب کو چیف منسٹر بنا دیا مریم نواز شریف صاحبہ کو اور یہ دونوں کی نورا کشتی ہے مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر سے زیادہ تو ہمیں موڈل لگتی ہیں صبح جب نکلتی ہیں ماشاءاللہ وہ جس سٹائل سے وہ نکلتی ہیں اگر انہیں اویرنیس ہو کہ غریب آدمی کس طرح ٹائم گزار رہا ہے تو وہ اتنا میک اپ کر کے نہ نکلیں اتنے قیمتی لباس مینکے نہ نکلیں اتنے بڑے پروٹوکول میں نہ نکلیں جب تک آپ غریب آدمی کے مسائل میک اپ کرنا جرم ہے اتنا زیادہ اتنا ایکسپینسف اور بھائی آپ سیمپل سے لپسٹیک لگاؤ سورپے والی سیمپل ہی لگی ہوتی ہے نہیں میرے بھائی ان کے ساتھ ان کے ساتھ ساری ٹیم چلتی ہے میک اپ ٹیم چلتی ہے نہ کریں سر میں مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کر رہا ہوں میں بھی انہی ٹیم چلتی ہے جو ان کو پبلک اپیرینس سے پہلے ان کو ریڈی کرتی ہیں میک اپ کرتی ہیں پھر وہ اپیر ہوتی ہیں میرے بھائی ان کا یہ جو ان کی جو گورنمنٹ ہے نا ان کا یہ موٹو نہیں ہے کہ غریب آدمی کو ریلیف دینا ہے ان کا یہ موٹو نہیں ہے کہ ہم نے بجلی سستی کرنی ہے ہم نے گیس سستی کرنی ہے ہم نے پانی سستہ کرنا ہم نے چینی سستی کرنی ہے ہم نے گنتم سستی کرنی ہے ہم نے چاول سستے کرنی ہے نو یہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے ہیں کہ یہ پاکستان کے جو وہاں میں ان کا بلہ کر رہے ہیں نہیں یہ اپنا بلہ کر رہے ہیں شریف فیملی کا بلہ ہو رہا ہے کسی کتنے غریب لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے پوچھا کسی کے دور پہ آج تک کوئی آیا جی چیف منسٹر سے آفیس سے کوئی آپ کو پوچھا کیا مسئلہ ہے آپ کو لائیں گے نہیں کبھی کبھی نہیں لائیں گے باہر کا آدمی اپنی فیملی میں سے لے کے آئیں گے یہ لوگ کیونکہ انہوں نے نوٹ کمانے ہیں یہ آگے میں سے لان لیتے ہیں ہم پہ خرچ ہوتا ہے یہ اپنے آپ پہ خرچ کرتے ہیں یہ ہم پہ خرچ نہیں ہوتا ہم نے کرتا ادا کرنا ہے شباہ شریف پھر شبانہ روز کس کی خدمت ہے شباہ شریف ہے کون کیا ہے وہ یہ باتی جی ہے پرسوں مزدوروں کی چھوٹی تھی مزدور کام کر رہے تھے اور جو وزیر ہیں وہ چھوٹی پہ تھے بولیں آپ بتائیں یہ بات بتا دیں بس اس کا جواب دے دیں آپ سب وزیروں کی چھوٹی تھی مزدور کی چھوٹی لیور کی تھی کیوں وجہ میں تو یہ پوچھتا ہوں میں جواب دے دیں آپ بس میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ وہ اس لیے مزدور ڈے مناتے ہیں تاکہ یہ چھوٹی وہ ان وہ کہتے ہیں یہ جو اپنی میٹنگز کرتے ہیں نہیں پڑھاؤ میرے کو پہانے نہیں سڑھاؤ آپ کے کتنی عمر ہے میری بیاسی سال عمر ہے میرے کو پہانے نہیں دکھاؤ شباہ شریف جو منسٹروں کو بلا لیتا ہے افسر شاہی کو بلاتا ہے آپ لوگوں کی میرے لیے ہم مزدوروں کی بہتری کے لیے پولیسی میکنگ ہوتی ہے نہیں 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 غلط بات آپ کر رہے ہیں مزدوروں کی چھوٹی کیوں نہیں ہوئی آپ بتائیں پھر میں تو یہ جواب نہیں آپ نے غلط جواب دیا نا آپ بتائیں چھوٹی سی بات ہے اتنی سی بات ہے مزدور چھوٹی کرے گا اس دن بھوکا مرے گا یہ بات ہے ماں کی شگر کی لندہ بات لندہ بات اٹھو کیمرہ چھوٹے گا پرکار کیمرے اچھا حکومت کہہ رہی مہنگائی میں کمی آئیے کوئی باپ کے بہتر ہوئے مہنگائی کو نہیں جانتا ہے مہنگائی کیا ہوتی ہے سستوائی کیا ہوتی ہے ہم نے موری اللہ پیسہ چار دفعہ چیز کس کی کھائی ہے بچپن میں بات سنیں چار دفعہ اس کی موری اللہ پیسہ تھا نا چار دفعہ چیز کھائی اس نے دکاندار کو جمع کرایا دمڑی کی چیز لئی پھر دمڑی کی تیلا ہو گیا پھر دمڑی کی لئی پھر دمڑی کی پھر تیلا ہو گیا دو تیلے کا پیسہ خاتا ہم کو باتیں نہیں سنایا ہیں ہم کو یہ جواب دیں مزدوروں کی چھٹی تھی نام مزدوروں کا تھا مزدور کام کر رہے تھے جو کھرسی پہ بیٹھنے والے ہیں ان کی چھٹیوں منا رہے تھے نعرے مار رہے تھے تو یہ کیا بات ہے یہ بتا دیا مزدور چھٹی کرے گا تو بھوکا مرے گا بھوکا کیوں کیوں بھوکا مرے گا مزدور کے پاس کچھ کھانے پینے کو رائے نہیں مزدور کو انہوں نے چوبیس گھنٹے ہم نے شنشاہ کی ایک امتی میں ایران میں تھا چھ روائے کا کھانا رات کو کھایا صبح او کھانا اسی روائے کا کھایا میں نے پوچھا روٹرہ سے پیچھے کرو کیمرہ ہاتھ ٹوٹے گا میں نے روٹرہ سے پوچھا غریب نواز یہ بتاؤ کہ یہ رات کو چھ روائے کا کھانا تھا آپ اسی روائے کا کیوں ہیں اس نے بھولا باسمان استاد میں مستنوں کا کام کرتا تھا بھولا استادو بات یہ ہے اب آگئی خمیمی کی حکومت سمجھا پہلے تھا شہنشاہ اب آگئی خمیمی اور آپ جان سمجھو اپنی چھے دن کی مولت آپ کو ملیے چھے دن کی اندر پاکستان چلے جاؤں میں ملت ٹھیک تو وہی کام ہوا چھے دن کی اندر صفائی ہو گئی غیر ملکی کوئی نہیں رہا بغیر ویزے پاسبورٹ سے آپ کیا بات کر رہے ہیں یار چھوڑو یار ہم نے وہ بات سناو جو چل سکتی ہے یہ تو کہانی ہے کیمرہ لے کے آپ ادھر کھڑے ہو گئے ادھر کھڑے ہو گئے یہ کون سا طریق ہے یار پتہ تو چل رہے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں پبلک کیا کہہ رہی ہے نہیں نہیں ہونے روگا نا جی یہ بتائیں یہ نہ چلا یہ نہ چلا یہ اچھرے کے اتنے لوگ ہیں خدا کو قواب ناگی کا تو صافت چھوڑ دوں گا زندہ بات زندہ بات زندہ بات ایک سجیشن ہے یہ جو سولہ روپے کی روٹی اور بیس روپے کا نان انہوں کر دیا ہے اب اس میں دیکھیں اس سے اس سے جو اچھی بات ہے اس سے جو اچھی بات ہے آٹا ایک سو ساٹھ روپے کیلو ہے آٹا ایک سو ساٹھ روپے کیلو ہے ہر بندہ تو تندور پہ روٹی نہیں کھاتا جا کے تو آپ جو بیسک چیز ہے نا وہ آٹا سستہ کریں کہ ہر بندہ جو ہے اس کی ایکسیس میں ہو اب تندور والوں سے میں نے پوچھا وہ کہتے ہیں خدا یہ قسم ہم خسارے میں بیچ رہے ہیں اگر ہم نہ بیچیں تو ہم پہ فائن آ رہا ہے مگر ہمیں آٹا سستہ نہیں مل رہا تو یہ تو الٹا ظلم ہو رہا ہے مزدوروں پہ وہ جو تندور والے ہیں آپ ادھر چلے گئے مارکٹ میں اگر سو تندور ہیں تو دس تندور والے سولہ میں بیچ رہے ہیں اور وہ بھی رو رو کے بیچ رہے ہیں تو میرے بھائی ہونا یہ چاہیے کہ آٹا سب کے لیے آپ سستہ کریں تو آٹومیٹیکلی لوگوں کو ریلیف ملے گا میں یہ کہتا ہوں یہ بہت ہے نا روٹی سولہ روپے کی ہو گئی ہے اور کسارے میں جا رہے ہیں ساٹھ ہزار بھی گیس کا بھی آپ گیس سستی کرو یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ جو اس آٹل میں چلا جائے اس کو سولہ روپے مل جائے مگر دوسرے لوگ ہیں وہ کیا کریں گیس کا بھیل دیکھے گھروں میں لوگوں کا ساٹھ ساٹھ ہزار دو دو کمروں کا گھر ہے ستر ستر ہزار گیس کا بھیل آ رہا ہے جو بیسک چیز ہے نا یہ گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو گورنمنٹ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بجلی سستی کریں گیس سستی کریں پانی سستہ کریں پھر عوام آپ کو سلوٹ مارے گا دروائز ان میں امت نہیں ہے پبلک میں آ سکے اسلام علیکم وعلیکم السلام حکومت کا کہنا ہے مہنگائی پہ کافی حد تک کابو پانے کی کوشش کی گئی ہے کابو آنا شروع ہو بھی گیا ہے اس کے اثرات عام مارکٹ میں نظر بھی آ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کی آخری بار کا پہلے جواب دوں گا کہ مارکٹ پہ اثرات اگر آپ اجازت دیں تو پوری مارکٹ میں اگر کسی کے پاس ایک بھی کسٹمر بیٹھا ہوا تو آپ بات کیجئے گا مارکٹ میں بائیس دکانیں ہیں دکانیں دکانیں دکھاتے جائیں ٹھیک ہے یہ دکان دیکھ لیں اس کے سامنے بہت بڑی دکانوں بچارے کا لاکھ رو پہ کر رہا ہے وہ سامنے والی دکان دیکھ لیں آپ ایک لاکھ ویزار پہ کر رہا ہے جی وہ دیکھو درا کسٹمر دیکھ لیں آپ نے اس کے بعد نیکس آجیں نیکس آجیں یہ دکان دیکھ لیں آپ نے اب ساری دکانیں دکھانی آپ نے آخری بار کا پہلے جواب دے رہا ہوں پھر اس کے بعد ادھر بھی دکھاتا ہے بھائی جلدی سے بیک سائیڈ پہ کہ یہ نہ سمجھتے ہو کہ یہ پروگرام انہوں نے منیج کیا ہوا ہے آپ کے سامنے یہ دکان دیکھ لیں اس کے بعد نیکس آجیں جی یہ والی دکان دیکھ لیں آپ یہ دکانیں ساری حالی ہیں یہ ہے ان کی جو کاروبار کے جو طریقہ کار ہیں ہمارے لیے تو مشکل بنی ہوئی ہے یہ لوگ ہم پہ سان کرتے ہیں ساٹھ روپے پٹرول بڑھاتے ہیں پانچ روپے کر کے یہ کر دیا وہ کر دیا کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ کاغذی شیر ہیں کاغذی شیر ہی رائیں گے وہ ایک ہم پہ ٹک ٹکر جو انہوں نے مسلط کر دی ہوئی ہے وہ ٹک ٹک پہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ٹک ٹک پہ ہی مہنگائی ہتم ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ٹک ٹک کی وجہ سے مجھ پہ تنقید کرتے ہیں اپنے ایسی والے کمروں سے باہر آئیں اپنی اشائی وہ جسے کہتے ہیں اسائش پرست جو جو زندگی ہے جو آپ کی لگزوریس لائف ہے اس سے باہر آکھ اوام کی خدمت کریں ٹک ٹک بنائیں ایسی لگا ہی نہیں ہوا ایسیوں کو بغیر اتنے بل آتے ہیں مجھے چلے یہ بھی دکھا دیں کسی دکان پر ایسی بھی لگا ہوا تو بتا دیں ایسیوں کو بغیر یہاں پر ایسی لگا ہوا دی باجن دیکھے کہاں لگا ہوا دکھائیں درہ دکھائیں درہ ایسیوں پچیس پچیس تیسیز آر پی ہے تو ایسیوں کو بغیر بل آ رہا ہے ہم کیسے کریں گے گروں کو بل بارہ بارہ تیرہ تیرہ ہزار پی آ رہا ہے مہنگائی کی اگر یہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے بتائیں یہ دو روپے چھینوے پیسے یونٹ بڑا ہے عام لوگوں کو نہیں پتا یہ چھینوے پیسے کیوں کرتے ہیں کہ جب تین کہیں گے لوگوں کو تین یہ فنکاری لگاتے ہیں نا دو روپے چھین چار پیسے کام ہی یعنی کہ تین یونٹ بڑا ہے یہ پہلی دفع نہیں بڑھا جب یونٹ تھا اٹھارہ بیس روپے وہ ان کی جو دو این تھی باجیاں میں غلط لفاظ نہیں استعمال عورتے ہیں وہ جو مداری بن کر کے وہ برطن لے کے آگئی تھی اب سو ہی ہوئی ہے ستر سے اسی روپے کا یونٹ پڑ رہا اس وقت آپ سو ہی روپے کا بار سر ستر سے ٹیکس وغیرہ سارے ڈال کے آپ کو ستر سے اسی روپے کا یونٹ پڑ رہا ہے کسی غلط فہمی ہے بھائی جان آپ دوبارہ دیکھیں آپ کے کارکہ بھی لگتا سرب مہنگائی کام ہو رہی ہے بھائی جان وہ صرف کاغذوں میں کام ہو رہی ہے کسی جگہ پہ کوئی مہنگائی کام نہیں اچھا یہ مہنگائی کام کہہ رہے ہیں آٹا سستہ کیا مگر مزدوروں کا حال دیکھا ہے انہوں نے کیا کیا مزدوروں کو جو خاد ملتی ہے وہ چھپن سو روپے ہے کسان سوری 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 کسان کسانہ کو انہوں نے کیا حال کیا ہے بچاروں کو مار مار کے مار مار کے انہوں نے اندر کیا ہوا ہے یعنی کہ کسی کو بولنے نہیں دے رہے یار یہ تو ہمیں لگتا ہے ہم بھی اوپر کے دور میں ہیں یہاں پر تو بولنا بھی گناہ ہے میں یہاں پر بولوں کل کو میں بھی نہ پکڑا جاؤں یہاں پر تو اتنی سختی ہیں یعنی کہ آپ بھی مریم کے دور میں ہم کہتے ہیں ہمارے بولنے میں ونی ہم ٹیپے لگا لیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ابھی میں حقیقت کہہ رہا ہوں میں ابھی کچھ بھی نہیں بہو رہا ابھی تو ایسی ایسی باتیں دل میں ہم کر دیں گے تو کل میں یہاں پر نہیں ہوں گا میں جیل کے اندر ہوں گا پھر بلال صاحب نے بھی میرے پچھے نہیں آنا تو اسی بھی کہنا پاہن میرے آدھ کھڑے جی اس وقت نہیں اس وقت یہ حقیقتہ رہا ہے آپ در کس کو انصاف مر رہا ہے چلیں آپ کے اس چینل کو ایک بات میں صرف کروں گا سب سے پہلے آلیا حمزہ پہ ہم بات کر لیں گے اس پر ایک سوپر گرل کا ہمیں نا گینزو بک میں نا اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے چار باج کے پانچ منٹ پہ وہ جناہ اس پہ بھی تھی وہ راول پینڈی میں بھی تھی وہ سرگودہ میں بھی تھی چلیں جی آپ میں تھوڑا سانا کہتا ہوں جی آپ بھی آپ سے درواز آپ بھی ایک عورت ہیں اگر آپ چاہتے ہیں انصاف ہو آلیا حمدہ صاحب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بات کر رہا ہوں ایسے فیصلے تو ہماری عدلیہ کو بھی مہنگائی میں کمی آئی ہے یہ بتائیں مہنگائی میں کوئی کمی نہیں ہے جی مہنگائی میں اگر کمی آئی ہوتی تو آپ کو یہ بزار کی رونکے بحال نظر آتی ہیں یہ بزار کی رونکے دیکھیں بالکل فارغ ہیں جو چیز دیکھیں جی چلیں جی دوسری طرف بھی آ رہی ہیں جی باجان سے آپ بات کر لیں جی وہ کہہ رہے ہیں جی آرے سر چچو آرے پینت بین جی سر جی یہ مہنگائی کی آباد کر رہے ہیں نا اصل میں پرابلم آپ دیکھیں کہ آپ کے روپے کی پوزیشن کیا ہے آپ کے پانچ ہزار کی نوٹ کی ویلیو ایسے ہے جیسے آپ نے پانچ سو یا ہزار روپے کا نوٹ ہے ہر آدمی ادھر پریشان ہے ہر فیملی کا تین چار ہزار روپے خرچ ہے اور مزدور کی تنہا ادھر پینتی سو روپے پینتی ہزار روپے ہے یہ اب بھی مجھے آپ بتائیں پینتیس ہزار تنہا نہیں ہے آپ یہاں پر کہیں بھی چلے جائیں مجھے کسی مزدور کی تنہا پینتیس ہزار کسی فیکٹری میں پینتیس ہزار تنہا دہا دیں بیس بائیس ہزار سے تنہا نہیں دیتے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سولر پنتالیس ہزار کا بکرہ تھا ایک پلیٹ ابھی وہ پچیس ہزار میں بکری ہے اور لوگ کہیں سے ہدا لے کے سولروں کی شرٹم میں جا رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں سے بچیں ابھی یہ بتائیں یہ قدرتی چیز ہے سورج اللہ اللہ کی دین ہے آپ اس پر جا کے ٹیکس لگانا شروع کر رہے ہیں یہ آپ کے مسلمان کو ہونے کا ناتہ ختم ہے آپ بالکل زیرو ہے یہ سورج قدرتی چیز ہے آپ میں نے پانچ راکھا سولر لگا لیا ہے تو آپ مجھے ٹیکس کیوں لگا رہے ہو مجھے یہ بتاؤ یہ آپ نے شوشہ چھوڑا ہے اور آپ نے لگانا لگانا ہی ہے ہر سورج میں مجھے بتا ہے آج نہیں لگاتے چھے مینے کے بعد لگاتے ہو آپ کہیں بھی چلے جو آپ کی عزت نہیں ہے شباہ شریف نہیں لگائے گا وہ 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 انسان دو شخص ہے وہ عوام کا خاتم ہے یہ سارے ملے ہوئے ہیں آج دے لیں ان کو یہ فضل اور معنی لے ڈوبے گا جو ان کا ساتھ پارٹنر بنا ہوا تھا آج انہوں نے کہاں پر چھوڑا ہوا ہے آپ بتائیں یہ گندم ہے جو گندم خریدی ہے کدھر ہے گندم اب آج آپ جس نے گندم خریدی ہے اس کے اوپر انکواری کرو نا کہاں سے خریدی ہے کیوں پڑی ہوئی تھی ہم مزدور اتنا پیٹ رہے یقین کرو مزدوروں کو کیا حال ہے کسانوں کا کیا حال ہے کہ آپ دیکھو گندم کدھر پڑی ہوئی ہے اس سے کوئی خرید نہیں رہا اور آپ کہہ رہے ہم نے پانچ سو روپے تھالا نیچے لے آئے کہاں کی ہے کہاں سے انسانیت ہی نہیں آپ لوگوں میں مہنگائی کم اور آپ کی مارکٹ کے کیا حالات ہے دیکھو جی جے دے منگائی دے ٹاپک دے گال کرانگے نا تو اے یہ سیاسی گلہ نے اے ہندیاں ہے جی رہا بھی آیا میں پہلے چھڑی جی کہاں لے میں نے مران ہاں تو پہلے نواشی اسی او دے دار چوی لوگ کی کہندے سی جی مغائی مران ہاں دا دور آیا دن دار چوی کہندے سی جی مغائی چھڑی کام کرنگے ٹھیک نہیں چھڑی کام کرنگے ٹھیک ہے genom دے پہلے چھڑے چھڑے پہلے لگ دے سی میہرن بہت اسی میرے خود ایک باری انٹرویو بھی لے آنا ہے سو ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی تسی کہہ رہے ہیں مہنگائی نہیں ہے گی مہنگائی تے شروع تو یہ ہے وہیں مہنگائی کی تو مکی جے منو کوئی دس ہو کے از دور چھے نمہ وزیر اعظم نمی حکومت آئیے انہیں مہنگائی کٹا ہی ہے ایک کنٹرول ہی کال لے ہیں دے بڑی گال لے مہنگائی تے لوگنا کٹانا بڑی دور دی گال لے بڑے سگیر پاکو ہندی تاریخ دی سبتوں وڈی مہنگائی پی ڈی ام دے دور چھے آئیے تسی محمد بن قاسم تو لے کہ ہون لے لو پنجاب پرسن تک انفلیشن ایس کھٹے چھے کدی نہیں گئے تسی کہہ رہے میں شامنگائی رہی ہے مہنگائی یا یا دہ دور سی نا او بھی کہندے سی مہنگائی ہے مہنگائی ہے او مہنگائی نہیں او بھی کہندے سی مہنگائی ہے نہیں چاچو کوئی نہیں کہندے ترائی پہ کہو مہنگائی ہر دور چھے رہی ہے تو اسی انہوں کٹا آنی ساکتے ہیں تو اسی انہوں کنٹرول کرواؤ اے کومت کنٹرول کروانی ہے کنٹرول کروانی ہونا نام دوسو نا اگر تسی کہو ایک منہ اگر اگر نازہ کرنا ہے اس طرف ایک منہ کمسی جنہے دے جی ٹی پی گروت جنہے چھے پرسنٹ ایسی میں نو جی ٹی پی گروت اکر آو خبار دے بیچ ٹھیک ہے اور بیٹا میری گا سنو چٹے والا چٹے والا اسی پسند ودی ہے پھر روز دوباری ہے ساڑی باہ تو ودی ہے اسی بار نہیں نکرے اسی ہموش تو بدا ہی ہے مگائی تم میرے لان رہے ہیں چلیے میں لان نہیں رہا توسی کہہ رہے میں گائی کتے کنٹرول یہ میں دوسو درہ جیڑا سا جیڑا مجودہ کو مدھویچ بیٹھے اے نا لکھو دس ہزار دا ان کے نیزہ دسو دو ہوگا میں نے دس ہزار دا دینر سیٹ دیو دس ہزار دا دینر سیٹ دنر سیٹ دس ہزار دنر سیٹ تھا دس ہزار وہ اس وقت ہول سے ریڈ میں بیس ہزار پی ہے نواز شیف دے دور تو پہلے زیال آگ دے دور چینی پندرہ اربی کلو سی کیوں پندرہ اربی کلو سی اے نو کیا پندرہ اربی کلو کار کے وہاں بینا دنر سیٹ سار جی میں اے کہہ رہے ہیں ہر دیو دیو اور ایک دنو گال دستا کوئی میں نے گال دستا میری گا سنو دو چوت تیکنیکل گال کرو تیکنیکل ایک دکان دا پھر تسی بولی جا رہے ہو چاچا دکان پھر وہاں دکان دکان میں آملی آئے پہلے سوال کرنا ہے میں کیا سی تانو ہر لیڈر چو رند ہے ٹھیک ہے چو چا چو 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 نو چو چو ایسے مران اللہ نے ایک نظام ہے اللہ نے ایک نظام ہے اللہ نے آخرج لینے ہی لینے مارکٹ کے مسائل پر میں آپ سے پچاؤں گا بات کریں پلس مہنگائی واقعی کم ہوئی اور اس کا ریزلٹ عام آدمی تک تکاندر تک آئے جی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے نمبر پہ تو بعد آپ نے جو کی نا مہنگائی والی وہ تو اور آل جو ہے نا مطلب سب کی طرف ہوئی تھی نا ایک بندے کی طرف نہیں سب کی طرف ہوئی تھی اب جب یہ بیعث ہو رہی ہے نا اس بیعث سے تھوڑا سام پیچھے آئے نا کہ اس دور سے پہلے جب میاں صاحب کا دور تھا دوزار تیرہ کے بعد ٹھیک ہے اپنا دوزار اٹھارہ میں انہوں نے گمہ اسمہ علی عمران خان صاحب نے نا مگا اس ہوا کا جو ہے نا وہ عوام کی چیخیں نکلی ہیں نا سب کی نکلی ہیں اس کا ریزن انہوں نے بتایا جی کرونا آگیا جی کرونا آگیا کرونا کرونا ہر جیسے یہ کرونا ہے اس سے پہلے جانبوں ڈینگی بھی آیا تھا معاملہ جو انہوں ایک لید ہے وہ میں گئی سر ڈینگی ایک علاقہ بلکہ لہور کی سطح پہ تھا کرونا انٹرنیشنل جو تھا نا یہ پینڈیمک تھا سر آپ ڈینگی اور کرونا کو نہیں مکس میں بات آ رہا ہوں کہ ہوا تھا ہر دور میں ہوا معاملہ نا میں کمپیر نہیں کر رہا نا ویسے بتا رہا ہوں کہ ہر قومت میں ہوتا ہے اچھا ابھی جو ہے نا معاملہ مین جو ہے معاملہ یہ والا ہے کہ منگائی جو ہے نا وہ اپنے اثرات دیکھ لی ہیں بزاروں میں کسٹمر نہیں ہیں صرف یہ نہیں کہ اس مارکٹ میں ہر جگہ پہ جو ہے نا آورال جو ہے نا وہ معاملہ مہنگائی کی وجہ سے جو خوشحالی ہوتی نا جب انسان کی وہ ہر چیز جو پھر کلیر کرتا ہے نا اپنے گھر کے معاملات بھی کلیر کرتا ہے وہ دیکھتا ہے ڈیکوریشن مطلب کہنا ہے کہ ہر چیز وہ کلیر کرتا ہے نا اپنے جب وہ ریلیکس ہوتا ہے ابھی جو نا کھانے کا سسٹم نہیں ہے میں پھر وہی بات کروں گا ایک مزدور ہے اس کی تنہائے بیس ہزار پیہ اٹھارہ ہزار پیہ اس کا بجلی کا بل پندرہ دار بارہ آجاتا ہے وہ کیسے باقی معاملات کرے گا نا یہ ہر دور میں ہوا ہے ہر دور میں صرف یہ نہیں میں اس کی بات کر رہا اب اس وقت جو معاملات چل لیں ہیں بلوں کے وہ گیس کا ہو بجلی کا ہو پانی کا ہو اس میں اتنے کہ جو انہوں نے معاملات کر دی ہیں کہ وہ عام آدمے کے لیے انتہائی مشکل ہو چکی ہے نا اچھا اب بھی بات ہو رہی تھی پہلے میں بھائی کی بات کر رہا ہوں تارک بھائی نے بھی بات کی تھی کہ بلوں کی بل دیکھیں ہم ادھر جمع کروا کہ اب ہمارے الاغ دیکھیں ادھر میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں ہماری تاریں جو ہے نا یہ کس نے صحیح کروانی ہے نا یہ دیکھیں آپ ادھر آئیں ادھر وہ پوزیشن ہے تاروں کی کہ اللہ معاف کرے کتنی دفعہ آگ لگی ہے میں اوپ ہی دکھاتا ہوں ادھر جو آگ لگی ہے ٹھیک ہے دکان داروں نے بھاگا بھاگی کر کے جو نا ریڈ ڈالی ہے ٹھیک ہے جی اور بجانے کی اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں اس کے علاوہ میرے ساتھ اوپر چلے اپنا ایک سیکنڈ میرے ساتھ اوپر آئے ہم آپ کو دکھاتا ہوں آئیں بھائی جن آپ ایک منٹ ادھر آئیں مارکٹ کے اگر آپ کچھ رہے کی مارکٹ کے اپنی اپیل کی ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ معاملہ حل کروایا جائے یہ ادھر لوگ یہاں سے لڑکے جو ہے نا وہ کام کرنے والے گزر کے جاتے ہیں وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں ہمارے وہ بچے ہیں جو ادھر کام کرتے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں یہ دیکھیں در آپ نا یہ سارے صورتحال دکھائیں یہ والی نا یہ دیکھیں سر در آپ یہاں سے سر اکثر جو ہے نا وہ اشارٹیج ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جہاں جتنی مارکٹ میں جتنے بچے کام کرتے ہیں نا جیسے یہ وہ ہمارے بچے ہیں اگر کسی کو نقصان ہوا تو ہمارا نقصان تو اس لئے ہم جو ہے نا اپیل کرتے ہیں کہ ہم مریم نواز صاحب سے پہ پیل کرتے ہیں کہ کائنڈی جو ہے نا ان کو کہیں بابٹا والوں کے ہم ادھر جا کے چکر لگا لگا کے تھکے ہماری نہیں سنائی ہو رہی اور آپ کی ریکویس ہے کہ ان تک یہ پیغام بچائے دیکھیں ہم ساتھی ایک تو ڈاکٹر بلال صاحب کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مہنگائی کا ٹوپک تھا مگر انہوں نے ہماری یہ بات سنی ڈاکٹر بلال شفیق اور لاہور رنگ کے توسطے سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ افسرانے بالا تھا کہ یہ ہماری بات پہنچے اور اس مارکٹ کا یہ کوئی بجلی کے طاروں کا کام کیا جائے خدا نہاستہ خدا نہاستہ کوئی جانی نقصان ہوتا ہے یہ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کی ہم ان کیمرے میں آگے کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ذمہ دار ہے یہاں کی مقامی جو واپڈا والے ہیں وہ لوگ ہوں گے اگر یہاں پر یہ ہمارے صدر صاحب بھی موجود ہیں مارکٹ کے صدر ہیں شباز صاحب یہ نائب صدر صاحب ہیں یہ بھی موجود ہیں ان تینوں کے توسط سے میں اگر خدا نہاستہ یہاں پر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم اس کی ایف آئی آر یہ واپڈا کے حلاف کروائیں گے اچھا پڑ واپڈا یونٹ جو بجلی کے ایک یونٹ کا آپ کو کتنے میں پڑھتا ہے اسیر ویگا ابھی میں بھی لاکہ اسیر ویگا ہمیں چکر لگا لگا کے ادھر تھا یہ ننگی ہے یہ ننگی تارے کیمنا لگائیں اب یہ جب یہ دیکھیں یہ جب پگل جائیں گی نا تو یہ انہوں نے ہمیں گولہ بچھا کے دیا لیکن کنیکشن نہیں دیتے ہمیں گولہ یہ دیکھیں گولہ بچھا کے دیا کسی کا کنیکشن نہیں ہے اگلا کام نہیں کرتے کہتے ہیں جی کرتے تھے آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہم ادھر کے بندے ان کے نام یہ ایک مارکٹ کے صدر ہے جن کے پاس سو ڈیٹھ سو بندہ ساتھ چلنے کو تیار ہوتا ان کی شنوائی نہیں ہو رہی تو ایک عام آدمی ایک عام عوام کی کیا شنوائی ہوگی اب یہ بھی حساب لگائیں نا کہ مارکٹ کے جو صدر 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 ان کی آواز نہیں سنی جاری تو ایک عام آدمی کا کیا حال موسیقی موسیقی